سنو پریشان نہ ہو اسے پتا ہے آپ کو کیا چاہیے آپ کیا مانگ رہے ہو لیکن آپ کو پتا ہے وہ آپ کو کیوں مشکل حالات میں ڈالتا ہے کیوں آپ کو آپ کی چاہت سے دھور کرتا ہے کیوں آپ کو بار بار توڑتا ہے کیونکہ وہ آپ کو ان حالات سے گزار کی مضبوط کرنا چاہتا ہے جیسے ایک ماہ ہمیشہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ کبھی کمزور نہ پڑے بلکہ زندگی کی حالات کا ڈٹ کر مخابلہ کرے اور سٹرانگ بنے وہ سب سمجھتی ہیں بتاتی ہیں کہ اس کا بچہ کسی میدان میں پیچھے نہ رہے کسی سے تو اللہ ستر ماہوں سے بڑھ کے محبت کرنے والا کیسے چاہے گا کہ تم کمزور پڑھو کمزور پڑھ کے ٹوٹ جاؤ بکھر جاؤ لیکن اس رب کا اپنی لی پیار تو دیکھو کیا آزمارش بھیجتا ہے کہ پھر اپنی محبت کے جام سے سبر کی گھوٹ بھرنا سکھا دیتا ہے لوگوں سے بے نیاز کر کے اپنی تک پہنچنے کا تمہیں پتہ دیتا ہے کیونکہ جب ہم ٹوٹ جاتی ہیں تو جاتے تو اپنے اللہ کے پاس ہی ہیں مرہم بھی تو وہی لگاتا ہے نا اسی لیے ان سب کے ذریعے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیسے اس پر یقین رکھ کے تم اپنے لیے وہ موجزہ پاسدتے ہو جس سے تمہاری اقل حیران رہ جائے گی تمہاری سبر کا تمہیں فل مل جائے گا اور تم ملحمد اللہ کہتے ہوئے سرشتہ ریز ہو جاؤں گے تمہیں مضبوط رہ کر مقابلہ کرنا ہے ان حالات سے اور یاد رکھنا ہے کہ کوئی ہو یا نہ ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہر جگہ ہے سنو یہ دنیا کی پریشانیاں مسیبتیں یہ سب وقتی ہیں ایک مقرر مدت کے لیے ہیں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کیونکہ اس دنیا کی لوگر اس دنیا کی ہر چیز سب آرزی ہے تمہاری یہ دکھ بھی اپنے وقت پر ختم ہو جائیں گے لیکن پتا ہے آزمائش کے وقت تم نے کرنا کیا ہے تو سنو اللہ قرآن پاک میں کیا کہہ رہا ہے اے ایمان والوں اے ایمان والوں صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے بس یہی تو کرنا ہے آپ نے اور انام بتا ہی کیا ملے گا اس سے صبر کا سلا بھی ملے گا نماز کے برکت سے آسانیہ بھی ہوں گی نماز کے بعد دعا مانگو گے تو اس کے ذریعے اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوگا کیونکہ دعا اللہ سے گفتگو کرنے کا ذریعہ ہے جس سے اللہ سے دوستی کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور دعا مانگو گے تو تب ہی خبول بھی ہوگی اور سب سے بڑھ کر کہ اللہ کا ساتھ ملے گا کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وہ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تمہیں اور رکو ایک اور نعمت ہے جو تمہیں ملے گی وہ بھی تو سنتے جاؤ کہ وہ تمہیں سب سے محبوب بھی رکھتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے ایک بات یاد رکھیں اللہ کے راستے میں آ جاؤنا تو تکلیفیں آتی ہیں آزمایا بھی جاتا ہے کیونکہ اس نے قرآن میں خود کہا ہے اور ہم کسی نہ کسی طرح سے تمہاری آزمائش ضرور کریں گے دشمن کے ڈر سے خوف سے بھوک پیاس سے مال و جان سے اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دی جائے گی کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے لیکن اس راستے پر چلنے کی پیدا ہے خوبصورت بات کیا ہے تکلیف تو آتی ہے آزمایا بھی جاتا ہے لیکن تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ عطا کر دیا جاتا ہے تم اگر گر جاؤ تو اللہ یوں سبھال لیتا ہے کہ گویا کچھ ہوا ہی نہیں تمہارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تم مانگتی ہو تو بس اللہ سے اور تمہارا یقین اللہ پر مضبوط ہو جاتا ہے تم ہر مسئبت میں الحمدللہ کہتی ہو پھر درد کو سننے میں بھی مزہ آتا ہے اور اللہ کی محبت پانی کا راستہ اور بھی آسان ہو جاتا ہے پھر سکون تمہیں سجدوں میں ملتا ہے پھر قرآن ہی تمہارا دوست منتا ہے کیونکہ پتا ہے یہ سب کب ہوتا ہے جب تم اللہ پر توقع کامل رکھ کے اپنی ایمان کو مضبوط کر لیتے ہو حالات جیسے بھی ہوں تمہارا ایمان اور یقین کبھی نہیں نگمگائے گا سنو جو ہوتا ہے نا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں اس کی مسئلیت اور ہماری بہتری شامل ہوتی ہے کیونکہ ہم اس کی حکمت کو نہیں جان سکتے اور سنچو تو وہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس سے زیادہ بہتر ہمارے لئے کوئی نہیں سنچ سکتا یہ بات بھی جان لو اس کی مرضی کے بغیر بتا بھی نہیں ہل سکتا ہے اور وہ چاہے تو ایک اشارے سے دنیا ہلا سکتا ہے جب جانتے ہو کہ وہ سب کر سکتا ہے تو تمہاری مشکل تمہارا گم تو اس کے سامنے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے وہ مشکل تمہیں بڑی لگ رہی ہے لیکن وہ مشکل تمہیں بڑی لگ رہی ہے لیکن اس اللہ کی تو کہے کچھ بھی نممکن نہیں ہے اس نے تو ایک کن کہنا ہے اور تمہارے غم خوشیوں میں بدل جانا ہے تمہاری مشکل پلک جھپکتی ہی حل ہو جانی ہے تو بس یہ بات سوچنا ہے اچھا یہ غم یہ مشکل اللہ نے بھیجی ہے تو ضرور کچھ بہتر سمجھا ہوگا تو مجھے کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی تمہاری مشکل پلک جھپکتی ہی حل ہو جانی ہے تو بس یہ سوچنا ہے اچھا یہ غم یہ مشکل اللہ نے بھیجی ہے تو ضرور کچھ بہتر سمجھا ہوگا تو مجھے کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی اگر اس نے اس مشکل میں ڈالا ہے تو وہ خود ہی نکال دے گا عامی بس صبر سے کام لینا ہے کیونکہ اس نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے انما الاسری اسرا اور مشکل کے ساتھ سانی ہے ان اللہ ما سابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پتا ہے رب پر پختہ یقین کی طاقت کیا ہے جو لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتی ہیں اس پر توقع رکھتی ہیں تو اللہ ان کی دعویوں کی خبولیت کا درجہ دی دیتا ہے انہیں مطمئن کر دیتا ہے اور ان کا یقین اور بڑھا دیتا ہے اور سب سے بڑھ کی کہ وہ اللہ کی خاص رحمت اور فضل کی سائیں میں ہوتی ہیں پھر اللہ انہیں سیدھی رہ پر لے جاتا ہے اور انہیں خود تک پہنچنے کا راستہ بھی دکھاتا ہے کیونکہ وہ قرآن میں مقاتب ہوگی تم سے کہتا ہے پس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور مضبوطی سے پکر لیا اللہ کی رسی کو تو ان خریب وہ داخل کرے گا انہیں اپنی رحمت اور فضل میں اور پہنچائے گا انہیں اپنی طرف لے جانے والی سیدھی راہ پر جب تم اللہ کی جانب خود کو لے کے چل پڑتی ہو جب ایک خدم اس کی طرف بڑھا کر اس پر یقین کی دور کو مضبوطی سے تھام لیتی ہو جب اپنی ساری مشکلات اس مشکل کشا کی حوالے کر ان کی خود دعا کا مضبوط حدیاء اپنا لیتی ہو اور اس کا ہر حال میں شکر بجا لاتی ہو تو یقین جانو پھر وہ کن فرمانے والا رب تمہاری ساری علچہنے سلجھا دیتا ہے سارے اندھیریں چھٹنے لگتی ہیں اور تمہاری زندگی میں روشنی کی گیرنے بھر دیتا ہے تمہارا دل پھر اس کی محبت سے سکون پاتا ہے اس کے ساتھ کی لذت مل جاتی ہے اس کے ذکر سے روح تروح تازہ ہو جاتی ہے اور تم اس رب کی محبت پا لیتے ہو سنو دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑنا کیونکہ تمہارے پاس اگر سب سے زیادہ طاقتور چیز کوئی ہے تو وہ دعا ہی ہے جو فرش سے عرش تک کا فاصلہ بھی تیہ کر جاتی ہے اللہ سے تمہارا یقین بھی مضبوط کرتی ہے اور تمہاری مانگی حاجات پر ایکن فی ایکن کی مہر بھی لگاتی ہے دعاوں میں جتنی شدت ہوتی ہے اتنی خبولیت کی منزل کو جلدی سوتی ہے تمہیں کیا معلوم دعا کیا طاقت رکھتی ہے عرش تک رب کی حضور تمہاری صدا بہن جا سکتی ہے تو بس حمد رکھو امید نہ ہارو مانگو اپنی رب سے اور پھر سب اس پر چھوڑ دو اور ہاں سنو اپنی آنکھوں سے بہتے ان آسوں کو بتا دو اللہ بہت مہربان ہے بہت خدردان ہے اپنے ان اٹھے ہاتھوں کو پھر سے یقین سے اٹھاؤ کہ ان کی لاز رکھ لی جائے گی اپنے یقین کو اور بڑھاؤ کہ جتنا یقین بڑھے گا اتنی راستہ آسان ہوں گے اتنی دعائیں قبول ہوں گی اور سب سے بڑھ کے کہ اللہ توقل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو جو چاہیے وہ مانگو اس رب سے اللہ جانتا ہے تمہارا دل کیسے تڑپ رہا ہے اس ایک دعا کے لئے جو تم کب سے اللہ سے مانگ رہے ہو تو سنو اس نے سنا ہے تمہاری دعا کو اور مقرر وقت آنے دو جو تمہارے لئے خوشی کی گھڑی لائے گی اور وہ تمہاری دعا پر ایک انفرمائے گا اس لئے تم پریشان نہ ہو یہ دیری تمہارے لئے خیر لائے گی اور تمہاری مانگی دعاوں کو خبولیت کی ایسی منزل نصیب ہوگی کہ تم سجدہ شکر کرتے ہوئے تھک جاؤ گے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا جو ہر مشکل پریشانی میں ساتھ دے جو ہر وقت دستیاب ہو جب بھی آپ کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو بس اللہ ہی آپ کا ساتھ دیتا ہے خود کوئی موجزہ کر کی یا کسی کو وسیلہ بنا کی آپ کی مدد کو بھیج دیتا ہے لیکن اصل سکون اور مدد اللہ کی طرف سے عرش سے ہی آتی ہے ہم میں کچھ نہیں ہے ہم میں کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی اسے پسند ہے ہمارا مانگنا وہ اپنی ہم جیسے بندوں کو ہی لادلہ بناتا ہے وہ تو ہمارا ہر پل ساتھ دیتا ہے مگر ہم اپنی رب کو بھول جاتی ہیں لیکن وہ پھر بھی نراز نہیں ہوتا مو نہیں مورتا ساتھ نہیں چھوڑتا جب بھی تکلیف میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتی ہیں ہم عذیت میں سسک رہے ہوتی ہیں اور اللہ کو پکارتی ہیں پھر سے رب کو پیار آ جاتا ہے اپنے بندے پر پھر سے وہ آ جاتا ہے اپنے بندے کی مدد کو کیونکہ اسے اپنا بندہ بہت پیارا ہے وہ تکلیف میں زیادہ دیر رہنے نہیں دیتا وہ اتنا ہی بوش ڈالتا ہے جس کو اٹھانے کسی قصد ہم میں رکھی ہو آزماتہ ضرور ہے لیکن سبر کا سلا بھی دیتا ہے اور اکیلا بھی نہیں چھوڑتا اللہ سے دوستی کر لیں اس سے دن بھر کی باتیں شیئر کیا کریں آپ کا دل جس کیفیت میں ہے اس رب سے بہتر کوئی نہیں جانتا اسے ہی اپنے دل کے حال سنایا کریں اسے بتایا کریں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اللہ ہی آپ کی پہلی ترجیح ہونا چاہیے سکمے ہو تو بھی اسے بتائیں شکر ادا کریں جو اس نے خوش ہونی کی وجہ دی اور کوئی درد ہو تو بھی اللہ کو بتائیں میں تکلیف میں ہوں اللہ سکون چاہیے آپ کو کچھ بھی چاہیے اللہ سے مانگیں اور اس یقین سے مانگیں کہ وہ دے گا اور جب اللہ ہی کو آپ اپنا سب کچھ بنا لیں گے تو یقین جانے اللہ آپ کا وہ ساتھی بن جائے گا جس کے ہوتے ہوئے آپ کو اکیلا پن محسوس ہی نہیں ہوگا اور آپ کی دعاوں کو کن کا سہارا مل جائے گا موجز ہوتے ہر چیز میں دیکھو گے اور آپ کا مقدر نکھر جائے گا وہ تمہیں آزمارہ ہے وہ تمہیں آزمارہ ہے لیکن ارپل تمہارے ساتھ ہے وہ کچھ درد بھیج کی تمہیں تو سبر کرنا سکھا رہا ہے لیکن یاد رکھنا اس نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا محسوس تو کرو وہ اب بھی تمہارے ساتھ ہے یقین سے مانگی گئی دعاوں کو یہ قبولیت کی منزل ملتی ہے پھر ترستی آنکھیں تربت دل اور بے خرار رنگ کو سکون کی لذت مل جاتی ہے جب بھی سوچا اکیلی ہوں تو اس نے یاد دلایا کہ غم نہ کرو اللہ ساتھ ہے اس کے ساتھ کو محسوس کر کہ پھر سے حمد سے ملتی ہے جب بھی رب کو پکارا ہمیشہ راستہ ہی اسی نے نکالا کبھی تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑتا اللہ تم اللہ سے دعا کرو اور اس حالت میں کرو کہ دعا کی قبولیت کا یقین ہو اللہ سے کبھی بھی مانگنا نہ چھوڑی اور مانگیں تو قبولیت کا یقین رکھ کر مانگیں اور جب یقین سے مانگ لیا جائے تو پھر پریشان نہ ہوا گئے کیونکہ یہی تو یقین ہے کہ آپ مانگ کر اس رب پر چھوڑ کر مطمئن ہو جائیں کہ رب راستہ نکالے گا اور وہ قبول کر لے گا پھر قبولیت کا شک بھی دل میں نہیں رکھتے وہ رب ہر چیز پر خادر ہے وہ مشکل چیز کو بھی لمحوں میں سلجھا دیتا ہے اور آپ کیلئے وہاں سے وسیلے بھی بھیج سکتا ہے کہ آپ کو خود سمجھ بھی نہیں آئے گا کی ہوا کیا ہے اور کیسے سب ٹھیک ہوگا اور رب بہت مہربان ہے آپ سے محبت کرتا ہے تکلیف میں تڑپتا نہیں چھوڑتا اکیلا نہیں کرتا گرنے نہیں دیتا اور جب آپ کو رب کی اور اس کی مدد کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے آپ وہی اپنے رب کو پاتی ہیں اور مدد کو ضرور آتا ہے اللہ اور آپ جتنی بھی عذیت میں ہوں آپ کو سکون دے دیا جاتا ہے اور وہی دے سکتا ہے بس جہاں کوئی نہیں ہوتا ہمارا اور ہم بے سہارہ ہو جاتے ہیں اکیلی ہو جاتے ہیں اندھیری نظر آنے لگتی ہے وہیں تو ہمارا رب ہمارے لیے روشنی بن جاتا ہے جو گرنے لگتے ہیں وہ تھام لیتا ہے گرنے سے بچا لیتا ہے تکلیفوں کے ساتھ آسانی اور فراغت بھی کرتا ہے دل توٹ جائے جس کی کرچیاں ہمیں ہی چھوڑنے لگیں تو وہ یوں دنیا والوں کی طرف درد میں دربتا نہیں چھوڑتا بلکہ اپنی محبت کا مرہم ہماری زخموں پر رکھ کے ہمیں سمیٹ لیتا ہے اس کا ساتھ پا کر ہم ٹوٹے ہوئے ہو یا بکھرے ہوئے بھی ہو تو پھر سے جی اڑتی ہیں جب ہم اس سے دھور جانے لگیں وہ تب بھی ہمیں خود سے دھور جانے نہیں دیتا بلکہ کسی آزمائش کے ذریعے وہ ہمیں اپنی خریب ہی رکھتا ہے وہ اتنی محبت کرتا ہے ہم سے تو کیا اب بھی ہمیں اس کی محبت کے بجائے دنیا کی کسی عارضی محبت کی ضرورت باقی رہتی ہے اگر وہ دوست ہے تو پھر وہ وہی کافی ہے تمہیں اسی لئے تو تمہیں دل سے خوشی کے ساتھ یہ کہنا چاہئے عزبن اللہ و انیم الوکیل اللہ ہماری لی کافی ہے